باس بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ شہر کے سارے لوگ تم سے نفرت کرنے لگے ہیں کیونکہ جب بھی تمہیں کوئی لڑکی دیکھتی ہے وہ تمہارے پیار میں پاگل ہو جاتی ہے چارمی کنگ سے کہتا ہے کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں مجھے تو کرس ملا ہے جس پر کنگ کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارا یہ کرس توڑ دینا چاہیے اور اس کے لیے اسے فائر ماؤنٹن تک جانا ہوگا باکہ اسے اپنا سا چپڑار مل سکے گنگ نے بھی ایسا ہی کیا تھا جس کے بعد انہیں کوئین ملی تھی پر اس سب سے ان کی بیس پرینڈ کا دل جھوڑ گیا تھا کیونکہ وہ گنگ کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی اس کے بعد ان کی بیس پرینڈ نے بلیک میجک سیکھنا شروع کر دیا کیونکہ وہ کوئین کو بہت زیادہ ہیٹ کرتی تھی اور اس نے قسم کھا لی تھی کہ کسی بھی دریقے سے گنگ کی فیاملی کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی پھر کنگ چارمنگ کو بتاتے ہیں کہ کیسے جب تم پیدا ہوئے تھے تو ایک فیری آئی تھی تمہیں چارمنگ کا گفت دینے کے لیے پھر یہاں پر ان کی بیس پرینڈ نے آ کر اپنا بلیک میجک یوز کیا اور چارمنگ کا بیک چارمنگ کے اوپر فل آن کھل گیا تھا اس کے بعد یہ کرس تھا کہ وہ اتنا چارمنگ ہوگا کہ ہر لڑکی کو لگے گا جیسے پرنس چارمنگ یہ اس کا ٹرو لب ہے نہ چاہتے ہوئے بھی چارمنگ کو ہر لڑکی کا دل توڑا ہوگا تب تک اس کو اپنا ٹرو لب نہ مل جائے یہ کرس صرف ٹونٹی ون یئر سے پہلے ہی تھوڑا جا سکتا ہے اور اگر تب تک نہ توڑا کیا تو چارمنگ کا سارا پیار کھو جائے گا اس کے بعد گنگ کہتے ہیں پرنس کو کہ تمہیں جا کر یہ کرس توڑا ہوگا کیونکہ اب صرف تین دن بچے ہیں کہ تم ٹونٹی ون کے ہو جاؤگے پرنس سمجھ جاتا ہے کہ اس کام میں اسے بہت زیادہ مسئلہ ہوگا کیونکہ وہ اتنا چارمنگ ہے کہ ہر لڑکی کا تو وہ ٹرو لب بنی جاتا ہے تو اب اسے اپنا ٹرو لب کیسے ملے گا اس کے بعد ہم کچھ گارڈز کو دیکھتے ہیں جو کہ کچھ خزانہ پیلس کے طرف لے کے جا رہی تھے راستے میں ان کے سامنے ایک ٹری گراوا تھا جس کے بعد ایک گارڈ اس ٹری کو ہٹانے لگتا ہے اب یہاں پر جو سمان آ رہا تھا اس کو ایک چور چورا لیتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ لینور نام کی ایک لڑکی ہے جس نے اپنے برد کے ساتھ مل کر اسے چورایا ہے اتنا زیارہ خزانہ دے کر لینور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پھر دیکھتی ہے کہ گارڈز اس کے پیچھے آ رہی ہے جس کے بعد وہ خزانہ لے کر ٹاؤن کی طرف بھاگنے لگتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرنس چارمنگ بھی اسی ٹاؤن میں ہے جہاں پر وہ اپنا ٹرو لف دھوننے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پر تو ہر لڑکی اس کرس کی وجہ سے چارمنگ کے پیچھے باغن ہو رہی تھی لینور جب اس ٹاؤن میں آتی ہے تو گارڈز ابھی بھی اس کے پیچھے تھی یہاں پر وہ پرنس چارمنگ سے ٹکرا جاتی ہے اور پہلی نظر میں پرنس چارمنگ کو لینور بہت پسند آتی ہے پتہ یہاں پر بہت ہی عجیب چیز ہوتی ہے باقی لڑکیوں کی طرح لینور پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اسے پرنس چارمنگ بلکل پسند نہیں آیا تھا پرنس چارمنگ کو تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ لینور سے کیا بات کری جس کے بعد وہ اسے اپنی لف سٹوری سنانے لگتا ہے اس کا اثر تو لینور پہ بلکل ہی نہیں ہوتا وہ بھی جب گارڈز کو دیکھتی ہے کہ وہ یہاں ہی آ رہی ہے تو وہ بھاگنے لگتی ہے اگر ایک پرزن میں وہاں ساری پرنسسز اپنے گارڈینز کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں اور باتوں باتوں میں لینور کو پتہ جل جاتا ہے کہ پرنس چارمنگ فائر ہاں دن پہ جا رہا ہے لینور ان سب کو بتاتی ہے کہ کیسے راستے میں بہت زیادہ مشکلیں ہوں گی اس کے بعد سارے گارڈینز ایک پلان کرتے ہیں اور لینور سے کہتے ہیں کہ اگر وہ سیف لی وہاں تک لے جائے پرنس کو تو یہ واپس آ کر ایک پرنسسز کو چوز کر لے گا اور اس کے بدلے میں لینور کو بہت زارہ خزانہ ملے گا اگر وہ سیف لی یہ زارہ کام کر لے خزانے کی بات سنتے ہی لینور ریڈی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ خود کو چینج کرتی ہے ایک آدمی کے روپ میں اور لینی بن کر جاتی ہے پرنس چارمنگ کے ساتھ پرنس چارمنگ بھی جب دیکھتا ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ریڈی ہو جاتا ہے کہ شاید لینی کوئی مدد کری دے اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ دونوں سفر پر نکل جاتی ہیں جہاں پر راستے میں پرنس چارمنگ اسے اپنی ساری سٹوری بتاتا ہے کہ کیسے مجھے ٹرول اف حاصل کرنے کے لیے یہاں فائر ماؤنٹین در جانا ہوگا اور اس کے لیے مجھے تین مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی وچ اب بھی سارا کچھ دیکھ رہی تھی اپنے ماجک سے یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ جلد ہی پرنس چارمنگ اپنے کرس کا فائنل اثر دیکھنے والا ہے راستے میں پرنس چارمنگ لینی سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ تو لینی کہتا ہے کہ میں سمندر کے پار آیا ہوں اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ مجھے لائف میں صرف ایک ہی لیسن ملا ہے کہ کسی بھی انجان آدمی پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا جائے اب چلتے چلتے یہ لوگ ایک بہت ہی مسٹیریس سے فارس میں پہنچتے ہیں جہاں پر بہت سارے وائل پلانٹس تھے اور وہ سب کے سب ان دونوں پر حملہ کر دیتے ہیں لینی کو پتا چلتا ہے کہ پرنس چارمنگ کو تو لڑنا بلکل بھی نہیں آتا نہ ہی اس سے ان کی سوٹ چل رہی ہے اس کے بعد لینی ان دونوں کو بچاتی ہے جس کے بعد ان کی کیرچ یہاں سے نکر دوتی ہے بچ آگے ہی ایک کلیف تھی اور بھاگتے بھاگتے ان کی کیرچ وہاں سے نیچے گر جاتی ہے یہاں پر کیرچ کے اوپر لگا ہوا کپڑا ایک پیرشوٹ میں چینج ہو جاتا ہے یہ لوگ صرف یہ لین کرتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وچ کو پتا چلتا ہے لینڈور کے بارے میں اور یہ بھی کہ کیسے پرنس چارمنگ کا تو اثر ہی نہیں ہوتا اس پر یہاں پر اسے کچھ نئی چیز پتا چلتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ اسے میں آ جاتی ہے اس کے پاتھ وہ فائر ماؤنٹین کو غائب کر دیتی ہے تاکہ ان دونوں کو وہ ماؤنٹین کبھی ملے ہی نہیں اب یہ دونوں آگے سفر کانٹینیو کر رہے تھے کہ راستے میں ان کو کچھ بہت ہی جائنٹ لیڈیز ملتی ہیں یہ ان دونوں پر اٹیک کرنے لگی تھی پرنس چارمنگ اپنے چارم سے ان کو بھی ہپنوڈائز کر دیتا ہے اس کے بعد یہاں پر ان کے ٹرائب کے پاس لے کے جاتے ہیں ان دونوں کو جہاں پر ٹرائب کی لیڈر کہتی ہے کہ میں پرنس چارمنگ سے صبح شادی کروں گی چارمنگ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت زیادہ پاورفل سوڈ بھی ہے دوسری طرف اسی ٹرائب کی مجیشن بتاتی ہے لینی کو کہ تمہیں جلدی کسی سے سچا پیار ہونے والا ہے یہ بات سنتے ساتھی لینی کو تو خیال آتا ہے پرنس چارمنگ کا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہوتی ہے تو یہاں پر پرنس چارمنگ کو سوڈ کو چرا لیتا ہے اور جاتا ہے لینی کو بچانے کے لیے اسی ویچ کے پاس یہاں ٹرائب کی ویچ دیکھ لیتی ہے کہ یہ دونوں بھاگ رہی ہیں جس کے بعد وہ چیختی ہے تاکہ باقی ساری لیڈیز بھی جاگ جائیں اور ان کو پکر لیں اب یہ آواز سن کر وہاں کی ساری جائٹ لیڈیز جاگ جاتی ہیں اور ان کو پکرنے لگتی ہیں پر یہ دونوں کسی طریقے سے اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگے جاتے ہیں دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ویچ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اس سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے جس کے بعد وہ پلان کرتی ہے کہ اب لالت سے ان کو بھتکایا جائے اسی پلان کے اکارڈنگلی وہ بہت سارے روبیز ان کے راستے میں رکھ دیتی ہے اور ہم سب کو تو پتا ہے کہ لینی کیسے چوری کرتی تھی تو وہاں پر وہ ایک روبی کو اٹھا لیتی ہے جیسے ہی وہ روبی کو اٹھاتی ہے باقی سارے پتھر ایک مانسٹر میں چینج ہو جاتے ہیں یہاں پر پرنس ٹارمین بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مانسٹر کو دور کر دے پر یہاں پر کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا یہاں پر نوٹس کرتا ہے وہ کہ اس مانسٹر کی نظر صرف اس روبی پہ ہے جو کہ لینی کے ہاتھ میں ہے تو وہ سٹون لینی سے لے لیتا ہے اور کسی بھی طریقے سے اس مانسٹر کو باہر لے کر آتا ہے کیسے اس کے بعد پرنس وہ سٹون واپس مانسٹر کو دے دیتا ہے جس کے بعد مانسٹر خوش ہوتا ہے اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے اب لینور جب یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی تو وہ بہت زیادہ امپریس ہوتی ہے پرنس ٹارمین کی سٹرنگ اور بریوری سے اس کے بعد لینور اسے پاس ہی کے ایک ٹاؤن میں ملنے کو بلاتی ہے جس کے بعد ٹاؤن میں وہ ایک ٹریس دیکھتی ہے اور ساتھ ہی وہ ایمیجن کرنے لگتی ہے خود کو پرنس ٹارمین کے ساتھ جب وہ وچ یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ پلان کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے لینور کا دل توڑا جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میسج کے ایکارڈنگلی پرنس ٹارمین کچھ جگہ تک پہنچ چکا ہے جہاں پر وہ باقی ساری لڑکیوں سے چھپتے چھپتے اپنی ٹیبل تک پہنچتا ہے یہاں پر وچ بھی پہنچ جاتی ہے جس کے بعد وہ میچک کے تھو باقی ساری لڑکیوں کو پرنس ٹارمین کے پاس پھیڑ دیتی ہے جب لینور وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پرنس ٹارمین کے آس پاس کتنی زیادہ لڑکیا ہے اور اس سے اس کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے اور وہ فوراں پاہر آ جاتی ہے اس کے بعد وہ خود کو بہت زیادہ غصے میں کہتی ہے کہ اسے ہی کیا شوق تھا کہ وہ خود کو خواب دکھائے ایک پرنسیس بننے کے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لینور پھر سے لینی بن گیا ہے جس کے بعد وہ پرنس ٹارمین کو ان گارڈینز کے پاس لے کر آتی ہے جو کہ ان پرنسیس کے تھے پرومس کے اکورڈنگلی سارے گارڈینز لینور کو بہت زیادہ خزانہ دیتی ہے جس کے بعد لینور بھی پرنس ٹارمین کو اپنی ساری سے چائی بتا دیتی ہے یہاں پر پرنس ٹارمین اسے کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا میں نے تو تمہیں پہلی نظر میں ہی دیکھ کر پسند کر لیا تھا سارے گارڈینز گارڈ کو کہتے ہیں کہ پرنس ٹارمین کو بکر لو جس کے بعد پرنس ٹارمین پھر سے لینور کو کہتا ہے کہ قسمت ہمیں ساتھ لے کر آئی ہے ایک پر پھر سے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ساتھ رہنا چاہیے جس کے بعد لینور اسے کل شام کی بات یاد کراتی ہے کہ میں نے تمہاری سچائی دیکھ لی ہے اور میرا سچا پیار یہ خزانہ ہے بس اس کے بعد وہ سارے گارڈینز کہتے ہیں پرنس ٹارمین کو کہ اپنے سچے پیار کو چوز کرو جس پر پرنس ٹارمین کہتا ہے کہ مجھے ان تینوں پرنسیسز میں سے کوئی بھی نہیں پسند اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا کو گود بائی کہہ دینا چاہیے تاکہ میرے ساتھ ہی یہ کرس بھی ختم ہو جائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرنس ٹارمین ساری لڑکیوں کو ایک ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں وہ سب کو بتا رہا ہے کہ ان کا پیار صرف ایک کرس کی وجہ سے ہے اور وہ آج اپنی جان دے کر اس کرس کو بھی ختم کر دے گا کینگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ پرنس ٹارمین کو کسی بھی طریقے سے سمجھا لے پرنس ٹارمین کہتا ہے کہ میں ٹونٹی ون کا ہونے والا ہوں اور یہ کرس ختم نہیں ہوگا اب یہ ساری بات سن کر کینگ بھی مان جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ سارے لیٹرز کو پھیج دیا جائے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لینور کا وہ برڈ بھی ایک لیٹر لے کر لینور کے پاس آتا ہے جس کو پڑھنے کے بعد وہ سمجھ آتی ہے کہ پرنس ٹارمین کو اپنی غلطی ریلائز ہو گئی ہے اور وہ فوراں بھاگتی ہے پرنس ٹارمین کے پاس اس کو بچانے کے لیے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈز اب لے کر آ رہے ہیں پرنس ٹارمین کو ہینڈ کرنے کے لیے وہاں پر ٹاؤن کے سارے لوگ ہیں صرف لڑکیا نہیں اور یہاں پر سب ہی بہت زیادہ خوش ہیں اس چیز سے پرنس ٹارمین سب سے بہت سوری کہتا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی کے پیار کے بیچ میں نہیں آئے گا اور جس نے بھی جو مسلک ریٹ کی ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہاں کا گارڈ اس لیور کو کھینچتا یہاں پر ایک ایرو آتا ہے جو کہ اس رسی کو کارٹ دیتا ہے یہاں پر پرنس دیکھتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ لینور ہے یہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کا انظہار کرتے ہیں ساتھ یہاں پر وہ وچ آتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ اس نے کسی ٹائم پر لینور کو بھی کرس کیا تھا کہ اسے کسی سے بھی پیار نہیں ہوگا وہ بہت زیادہ غصے میں تھی یہاں پر لینور اس پہ حملہ کرتی ہے اور وہ وچ بھی لینور پہ حملہ کرتی ہے پر یہاں پر پرنس چارمنگ اس کے بیچ میں آ جاتا ہے وچ کا ایفیکٹ ہوتا ہے پرنس چارمنگ پہ اور وہ نیچے گر جاتا ہے لینور یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ سارا کرس ٹوٹ سکتا ہے سچے پیار سے اس کے بعد وہ پرنس چارمنگ کو کس کرتی ہے جس کے بعد اچانک سے وہ وچ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اس وچ کے جانے کے بعد یہاں پر ہر لرکی کے اوپر سے وہ کرس ختم ہو جاتا ہے اور لینور کو بھی فیل ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ چینج ہوا ہے ساتھ ہی پرنس چارمنگ بھی جاتا ہے اس کے بعد ہم ان دونوں کے شادی دیکھتے ہیں جو کہ پورا ٹاؤن چیلیبریٹ کر رہا ہے بہت سالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی ایک پینٹنگ بنوا رہی ہیں جس میں یہ کینگ اور کھوین ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے